جب وہ گانا چلا تھا کیا شرم آتی ہے مسجد میں بیٹھ کے بولتے ہوئے ایک نائنہ نے لیا ہے محمد بخصادہ نامہ لیا ہے تو انہوں نے روح کی نہیں ہے کہ تڑفی ہونی ہے جب ہی کھٹکے جب ہاں ایک بار جلا ہسی انجل نہیں حضرت جی پتہ نہیں کیا ہوگی حضرت جی خیر خیلی برادری دا دیا اللہ تسیب انہوں کوئی اگلی بری ایم میں نے نہیں تسیب انہوں بنا دیا تو نہ من کو شوف کے نہ تسیب انہوں برادری دا بڑا بنا دیا میں تو اس درب لیکن ہوں اپنی برادری دی تڑپی پوری عدر صاحبی کا نسل تباہ ہوگی ساڑی ساڑے بچے پڑے نہیں نسل پوری تباہ ہوگی صرف ایدھے چلو شکر ہے انہوں کو پتہ نہیں کو بریگ لگی ایسا ایسا واہ یاد گانا انہیں ساڑی برادری دے بولے اور ہر اسی فخر نہ چلائے اپنے بیاؤں انتہار میں یہ محمد بخص آپ زیروہ کنی کے تڑپیوں نہیں ہیں تکلیش دے گا اللہ نے لگی خیر خانی ان برادری اندر ہے ایسی ایسی فلم بنی میں اور میں جنہیں پتر جڑا میری برادری گجر بیٹھے دیں ساڑا وڈائی نیمیہ محمد بھاکس صاحب ساڑا فخر نے پتر اور ساڑا فخر نے پتر چودری رحمت علی صاحب اس بات میں نے کسی سے پتا رہے کون کی ہے تکی کی ہے دویاں جو کسی بچٹور پہی ہوں اور آبدا ولی سیت دوسرا پاکستان دا محب سیت پاکستان دا نا تجویز کی تا چودری رحمت علی نے پاکستان تمیم محمد بھاکس صاحب جی بڑی بڑی شخصی ہے ہی فرمایا کچھ سواد نہیں مشری اندر تھے ساں کھنڈا میں چکھ جٹھیاں ہینا ساریاں چیزاں نالو گلہ حضور دیاں مٹھیاں لے جائے لیکن بطر ہم اس میٹھے سے محروم ہیں اس لئے بس سب کسی کول دسویں چالیسویں محفل پہ چلے گئے تو بس پڑھ لی ہے درود پاک باقی بطر سارا سارا دن گزر جاتا ہے کہاں جی اس لئے میں آپ سے گزارش کروں گا میرے بچے اے مٹھا لبو کی توں جا کے لبو کوئی ایسا جدے کلا مٹھا ہوئی تشروض نوکروج ہوتے دکھلو اے مٹھا لبو پھر بیٹا جب یہ مٹھا ملتا ہے نا سیدہ کائنات کے لئے لکھا ہے کہ آپ ساری رات اللہ کے حضور سبیداری میں گزارتی تھی تقریباً بطر الحمدللہ سارے سنی بچے بیٹھے دیو لیکن میں دوکھ نہ کہیں گا بطر اسی پیری مریدی جو بے عملی تو علاوہ کچھ بھی نہیں لے آگے اسی سارے وہ مرید بیٹھے ہیں جو اپنے پیرانے سرطے بے عباد آگے کہ وہ پیر بڑے پہنچے ہیں کتے پہنچے ہیں بھائی میں حضرت صاحب بیٹھے نہیں قبلہ صاحب بیٹھے نہیں مفتی حمین صاحب بیٹھے ہیں تو ہی کی سمجھ دے کہ کہ تسی نماز نہیں پڑھو گی تو کل تڑھے پیر صاحب جا کے اللہ نے کہنے گا یا اللہ چل میرا مرید ہے نہیں نماز پڑھ دا رہے تو چڑھ جائے پتر اس دن تے جناب آدم پاک نے میں نہ کر دی نہیں بھائی آج نہیں وہ دن تے حضرت نونگ نہ کر چلی وہ دن حضرت شیس میں نہ کر دی نہیں وہ دن حضرت عبرانیم خلیل اللہ جناب دا مقام کی یہ اللہ خود فرمان نے یجاہ دینا فی قومی لوت ساڑھے نہ لڑے قومیں انہا مقام عبرانیم انہاں نے اس دن کہنا ہے یہ ترحل تیرے پیر صاحب اس دن جاگے کہنے گے یا اللہ نماز مرید ہے چل نماز میں پڑھ دن چھڑ جائے یہ تیری غلط سوچے وہ دن کسے دی عمت نہیں پہنی ہے اسی پتر اپنے پیران پر سر تے سبیہ میں گی کچھ گھٹے آوٹے میں نہیں جو پیری مریدی دی اصل جان اور روح ہے یہ ہونا درہنی ناس سے آئے سورہ مدد سے اللہ کہنے جنتی جنت جنمی انہا پس گلہوں میں فی جنتی تساءلونا علی المجریم اللہ کہنے جنت والے جہنم والے نے پوچھا کی ما سالککم فی سفر بھئی تسی کیوں آکھ سرنڈا ہے تسی کیوں جنم چاہ جائے تو قرآن آئے میں تنوں کو یہ غالب دیگر دا نہیں سنا رہے میں تنوں کو میردہ کی میردہ کردیوان نہیں سنا رہے تنوں قرآن سنا رہے تو قرآن چلا کہنے جنمی جنمی جنم چاندی پہلی وجہ کی یہ سنگی اللہ وہ کہیں گے وہ کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آگئے کہ ہم نماز اتنا نا کیا لیکن ایسی پیری مریدی تو بے عملی تو لہوا ایس دور دیا کچھ جنی کھٹے ہیں بٹے ہیں اہی سارے آپ پیران کے نانتے بے عمل آندر وہ بڑے پہنچے دنے میرے پیر کتے پہنچے ہیں سانوی اس جگہ دا نانتے سانوی اس جگہ دا نانتے اس بھائی اس دن ازر جی دوبار دوبار حضر صاحب بیٹھیں پتر اتنا سخت بھی سورج سوا نہیں اے پتر تیرے نا تھانی جنہ نے سارا کو جی بدل بدل چڑھے اے پڑے وہ تنو کانی مکھلی سنانتے پھر گل گجرہ بھی آگئی میں نو ایسے نہیں پتا گلتا شیر میا سابدہ ہے بھی کہ انہوں نے منصوبے یہ لوگ آمینو آنڈر آیا رات قبردی کالی میں سنے آؤ تھے ہونا آنا جڑا موڑے کمری کالی لو جی امت بھی لی کوئی ٹینشن ہی پتر میں ان کے آنے کا انکاری نہیں وہ کرونوازی فرماتے ہیں لیکن میرے بچوں فیصلہ والوالو سن لو یہ بھی بات ابھی آنے کی باری تیری اور میری ہے پتر آئی تو ان کے لیے سب آئیے باری آنڈ بھی ساڑھی ہے وہ بھی تشریح لائیں گے لیکن آئیے باری پتر تو اے کرونوٹ کے محجر چننے نہیں آنڈا ہی آلالسلاہ ہی آلالسلاہ ہی آلالپلا ہی آلالپلا اصلاة خیرم من النوم اصلاة خیرم من النوم دی آوازان لگنڈی تو کرونوٹ کے نہیں آنڈا تیرے نہیں آنڈا بندہ نونلیگ دا پھڑے آجائے پی ٹی آی крайان کے چھڑا بندہ پی ٹی آی دا پھڑے آجائے نونلیگ کلللیان کے چھڑا بندہ ا ائم کی ہم دا پھڑے جائے پپل پارٹی االیان کے چھڑا بندہ پپل پارٹی دا پھڑے جائے ایم کی ہم علیان کے چھڑا پتہ لگا بندہ جذا پھڑے آجائے چھڑان بہت اے کوئی کا میں نے عباب سے پوچھنا کوئی نہیں سے کچھ نہیں باقی پتہ سب کو ہے کہ ہم کس کی دن دے ہیں میرا پتر روز کا کام ہے پیشی ہر میں اپنا دکھڑا رو کے ہیں وہ جب خطیر صاحب جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا وہ پھر جناب اوہ بھئی جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھلا رو بھئی سارے حسینی باقی انہوں کی اڈا وقت تا پہ ایڈی گرنی چاہ کے بیٹھے ہیں حسین پاک باستے بیٹھے ہیں سارے سارے حسین پاک کیا ہے کیسے اپنا ایمان بچا ہو جاؤ لیکن میرا میں دیکھتا ہوں ناکیب صاحب یا خطیب صاحب پوچھتے ہیں میں جڑا حسینی آت کھلا رو ہوں ہم یدھر ہی ہوتے ہیں پوری محفل یاد کھلا جڑا دیئے ہیں چلو میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا فیصلہ میں آپ سی کرو ہوتا ہوں پتر ساجدہ سید بے نمازی حسینی ہوسینی ہو سکتا ہے تو یہ آتے تھے سارے کھلا رو چڑھ دیا میں حیران ہو حضرت کسی کا ضمیر اندر سے ملامت نہیں کرتا وہ تو کیوں ہوتے کھلا رہے ہوئے تو کی تو حسینی ہوئے ہوئے پتر حسینی جھوٹ بول سکتا ہے دھوکہ دے سکتا ہے کم تول سکتا ہے ہم تو سارے کچھ ہی کر رہے ہیں اور پھر حسینی کہ حسینی بھی ہے حسینی تو پتر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کوئی بھی ہے حسینی ڈھونڈنے سے کیونکہ پتر یاد رکھنا مردہ یزید کو لانتان کر کے چلے جانے کا نام حسینی ہے حسینی نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا اور میں چلو اس سے آگے نہیں جاؤں گا بس اتنے ہی کہوں گا پاکستان کے حالات بتاتے ہیں کہ حسینی ہے وہ پچیس کروڑ ہے یارہم چلو ایک کروڑ میں نے سکھ ہندو عیسائی سجد خبر والے نکال لے چوبیس کروڑ بچتے ہیں چوبیس کروڑ لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ان چوبیس کروڑ حسینی ہونے کے دعوے داروں کی موجودگی میں ٹوٹا ٹوٹا کر کے انہوں نے سارا پاکستان بیچ دیا ہے بولے سڑکیں بک گئیں موٹر وی بک گئی وابڈا عدی بک گئی پی ٹی سی ال بک گئی سکول پرائیویٹ ہونے لگی ہے سٹیل مل بکنے لگی ہے پی آئی اے کی بولیاں لگ رہی ہیں چوبیس کروڑ لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم کیا ہیں بکتر اگر تو ہی حسینی ہونے دے یا میں حسینی ہونے دا پھر اسی ضرور بول دے ساڑا پاکستان کیوں ریچ دے بے بیاں کیونکہ حسینیت زندہ شدید کو للکارنے کا دا ہے حسینیت یہ بکتر سبیلی لگ رہا ہو یہ حسینیت ہوتی تو امام پاک کو کربلا جانے کی کیا اگر بکتر سبیل لگانے سے دین مکمل ہو جاتا پھر امام پاک کیوں کربلا گئے امام پاک کے پاس تو سبیل اور لنگل لگانے کیلئے جبا بڑی کونی تھی چھ امام نانا جان کے پاس لگاتے پاسی امام پاک بھی تھی پاسی بھائی امام حتن بھی تھی پاسی نانی عائشہ پاک بھی تھی ساتھی خالو عثمانے گنی بھی تھی تین ماہ کے لیے ارمکہ شریف چلے جاتے نانی ختیجہ پاک تھی آگے چار ماہ لیکن کربلا جا کے کہ محلن سبیل لگانے کا نام حسینیت ہے نہیں ہے حسینیت نام کربلا جانے کا محلن سبیل لگانے کا نام یہاں سے تسی کوئی کرنا کرانا آگے کئی شہران کے میری ظلہ بندی بھی یہ میری زبان بندی بھی میں بیضا پاک بھی لوالا لیکن تسی کچھ ہی نہیں کرتا لیکن ان قریب حسینیت اور وقہ وقہ ہو جائیں قیامت کی رہی کچھ چھوٹی نشانی ہیں کچھ قیامت کی کبرا جن کو علماء بیٹھے ہیں سغرا اور کبرا سغرا اگر جی بتدری تھوڑی تھوڑی کر کے تقریبا ساری پوری ہو گئی ہے اللہ مجھے معاف کریں میں بڑے بسمن لگے ہوں بھولنے باپ بیٹی کا زنا بھی ہو گیا ماں بیٹے کا بھی ہو گیا سارا ٹک ٹاک سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ماں میں بھانجی کا بھی ہو گیا چاچا بتی جی کا بھی ہو گیا کوئی نہیں بچیا حرام آم ہو گیا سود آم ہو گیا فرمایا وقت آئے گا لوگ گناہ کر کے اس کی تشیر کریں گے یہ کو گناہ کر دیو اٹھو ٹک ٹاک دے چاڑ دیو وہ بھی برا ہو گیا تھا لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے سب کچھ ہو گیا اب بزر جی بار یہ ہے قیامت کی بڑی نشانی اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ ہے امام مہدی پاک کا ظہور حضرت قیامت کی دوسری بڑی نشانی ہے دجال کا خروج اور قیامت کی تیسری بڑی نشانی ہے حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نوزول ہے اور آپ سن کے پتہ نہیں اب حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے فیصلہ ہو جائے گا آپ کی آنے سے اس وقت دنیا میں ایک عرب مسلمان بس رہے گا اس وقت دنیا میں ایک عرب پچیس کروڑ چوبیس کروڑ تو صرف پاکستان کے اندرے بائیس لاکھ تہیس لاکھ چوبیس لاکھ مجھے نہیں پتا اتنی تو ہماری عربی ہیں پولیس والے کتنے ہیں مجھے نہیں پتا ایف آئیے والے کتنے ہیں مجھے نہیں پتا ایف آئیے موسیقی بارہ میں سے صرف بارہ ہزار حسین نہیں نکلیں گے اور فرمایا پھر وہ بارہ ہزار اس وقت کے اللہ کے محبوب ترین دیں گے اور بارہ ہزار کے بعد وہ جو بچیں گے نا وہ وہ دہ بارہ ہزار کم لگ 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 کیونکہ وہ بیعت لنگر بھی نہیں ہونی ہے وہ بیعت سویل پہ نہیں ہونی ہے وہ بیعت مارنے پہ ہونی ہے وہ بیعت مرنے پہ ہونی ہے کون مارے کون مرے امام عدی نے یہ تو نہیں کہنا ہوتا ہوں سارے انہوں داتا صاحب دلنگر کو ہوں امام عدی نے یہ تو نہیں کہنا ہوں سارے پاک پتن چلیے دلنگر کھائیے نا دے اسلام کریے چل امام عدی نے یہ تو نہیں کہنا ہوتا ہوں سارے انہوں جڑے نا میں سیون شریف لے کے چلنا امام عدی نے یہ تو نہیں کہنا ہوتا ہوں سارے انہوں گو لڑا شریف کھڑا پھر وہ تو مامبری چلانگے پھر وہ تو کھڑی شریف چلانگے پھر وہ تو بابا بلے شاہ چلانگے نہیں حضرت ایک عرب میں سے کتنے نکلیں گے صرف اس لیے حضرت صاحب ایک غلطی سا لی اوکیڑی سڑھا کام تانو حسینی انتے سیٹیفکیٹر دلنا نہیں سی سڑھا کام سی تانو حسینی سکھانا سکھائی کھونی کئی تسیٹیفکیٹر دے جائے کی تسیٹیفکیٹر دے جائے پندرہ بار بیزار دے لگ کو بڑا خورتہ دے جو خوش ہوئے گا جانتے ہیں کو انہوں موٹ چھ پانچزار دن اٹلا دے گا کنے کے مسئلہ نہ لے جانگے لکھ لے جانگے دو لے جانگے تین لے جانگے لیکن وہ کودائے اور گوئے اور گوئے اور لیتے اور موتا رہے جڑا عمد تک چوٹ بول بول کے لیے حسینی دل میں انہی لب گا بارہ ہزار ایک عرب تو حسینی نکلنے نے صرف احمد ام اپنے اپنے بیدی گال نہیں سنائی ایک عرب میں سے صرف بارہ ہزار ہوتینی نکلیں گے کیونکہ پتر وہ وہ کچھ چھیر چھو لے نہیں ہونے جان لینی بھی ہے جان دینی بھی ہے کیونکہ پتر یہ سارا تیرا لبنان یہ تیرا مصر یہ تیرا شام یہ تیرا مراکش یہ سارا تیرے آتوں سے جائے گا یہ اس تنطنیہ تیرے آتوں سے جائے گا ہاں مکہ اور مدینہ کی اللہ حفاظت کریں گے لیکن آ جائیں گے مکہ تک اتروں نے جرمنی میں ریلی نکال لیا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں وہ جو کارڈ اٹھائے ہو جو اس پر لکھا ہوا تھا خیبر was your last chance جہودیاں نے آج تک خیبر دی پیڑے اور وہ دعوے دارا ہے کہ ہم نے وہ خیبر جو محمد پاک علیہ السلام اور ان کی خاص نظر کرم سے علی نے ہم سے لیا تھا ہم نے جب واپس دینا ہے میرے ایک دوست ہیں وہ جرمنی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے وہ بیچ میں بریک آئی انہوں نے اپنی سپیچ کر لی کوچھا شاپ ہی نہیں تھی وہ دو بود پرس مل پڑے باتیں شروع ہوگی باتیں شروع ہوگی باتیں کون انہوں نے کہا جی میں اللہ انہوں نے کمنہ نالا انہوں نے کہا باتیں کون انہوں نے کہا جی اسی ہو ہوتے ہوتے بات یہاں تک آئی گسے میں آکے انہوں کے موں سے بات نکل گئی انہوں نے کہا اسی تاڑے کلو مکہ لہنہ نہیں اور وجہ انہوں نے کیا بتائی انہوں نے کہا بھئی تمہاری ایک تابوں میں لکھا ہے سیرت ابن حشام اٹھاؤ عساق اٹھاؤ ویدایہ ونہایہ اٹھاؤ جڑی مرضی اٹھاؤ اس میں لکھا ہے کہ محمد پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے تین سو ساٹھ ہوتے پڑے ہو رہے سے انہوں نے کہا تاڑا پہ ہے ہی نہیں ہے ہی ساڑا کسی کھوتا ساڑے کلو اور اسی تاڑے کلو واپس ہے وہ کہندہ نے او لینہ ہے وہ کہندہ نے خابر لینہ ہے اور اساڑا ڈال کی ہے اسی آج بھی سارے کٹھے ہو گیا ہی لگیاں لگیاں نے مجھا ہوں نے لائی رکھی سونیاں چڑی ہوئی گڑی چڑی رکھی سو کوئی سفنو کوئی سفنو کٹھے دیو شاہی ہوئے سیدتی بھی نہیں سارے کٹھے ہو گیا آج بھی یہی لگے ہیں مکجد موڑی آزمان چڑی آتنے کیوں زمانہ روئے گا کیتا کی خدا نہ کوئی یہاں کر دنیا کے حال ہم دیکھو حضرت صاحب ویڈیو نہیں چھوٹی سی بچی ہے امی بھی شہید ابو بھی شہید بھائی بہن بھی شہید اسرائیلیوں نے مزائل مار مار کے گھر کا کچرہ بنا ڈالا اور کیا ہے ہر جی چھوٹی سی بچی ملبے کے ڈیر پر بیٹھ کے پڑھ کے رہی ہے وَلَا نَبْلُو أَنَّكُم بِشَئِئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُومِ فلسطینی جلی حضرت صاحب ادھر وقت جدید تری نسلہ ادھر تھا جو بٹے پاکستانی کو لنگر کو آگے آگے تھوڑا چھڑھ دیو گڑھی آن پیچھ آگے چھڑ دیو گڑھی آگے کوئی خدا دا آگے 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 چھڑ دیو گڑھی آگے چھڑ دیو لنگر آگے آگے منو اردی ساری زندگی جو لنگر کاری کے دسو گیتے یارا اگر ایک پتھر لبے گا کاری دو پتھر لب رکھ یارا اگر پاس ایک قوم با کاری کاری ساری منو جیزی آپ لگر کاری کے دسو حضور دی دی جنگ تے خدا آگے چار چون لگ دے شرح چھڑ آگے باتا چھڑ چھڑ ساری مار بخاری ترمہ دی لگ ساری بخاری چھڑ چھڑو لنگر دی چاہنے جا رہا ہے کربلا شریف آئی فیر اور تنو کربلا چھڑ دیو لنگر دی چاہنے جا رہا ہے بارہ ربی لبا لیا فیر لنگر تنو کچھ نہیں لبا اور تنو بجر نہیں لبی کتے تنو حد نہیں ملی کتے خدا دا فاستہ چھڑ دیو لنگر دی جاہنے جا رہا ہے کتے جے لنگر رہتے لنگر تو شروع دے اور لنگرہ دے میں فلا مکان دے گا پڑی کوئی ذلفکار دی گال کرو کو ساد بی نبی وقاس دے تیر کمان دی گال کرو کو حضرت بلال دے نیزے دی گال کرو دنیا دا مہنگا تری نسلائے در جدی تری اور فلسطینی بچے ہیں دیتھا جو بٹے ہیں درے گلیلہ جو پاپا کے چلاندہ ہیں درے اور قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں یا رو ویڈیو نہیں بکھی جا دیا یا ریڈی اڈیو بچیاں قرآن پڑھ رہی ہیں کوئی گل میں نہیں پڑھے کوئی روم نہیں دے آپ جسے نو دپریشن نہیں ہویا درے ٹھوٹ کے کھلوتے ہیں اور دعویہ ہونا دا فلسطینی یا دا جب تک ایک فلسطینی بھی زندہ ہے کسی سہیونی کو ہم نہیں دے گیا گیا جدو تک ایک کاکا یانا بھی دوندہ ہے فلسطین دا ہم کسی سہیونی کو بیت المقدس تک آنے دیں گے اور اسی جناب اوئی سڑی اگل نا دا اللہ دا واستہ بتر اٹھو ہوں یا رو اور اٹھو بتر ہے اے علماء پاک لاو موجود میں اے ہی گزارش کرو حضور حسین یا سکھا حضور چھڑ دیو پانی تو تھوڑا جگے چلیے وہ تجدو کربلا دا ذکر آیا پانی تو گئے گئے ہیں کدیسی پانی تے امت رکھی ہے یا پانی سنایا بار بار پانی سنایا امت اضری شربت لان دیئے تھے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ وہ بتر دین جس کے لیے بہتر گروان کیے گئے اور وہ بہتر بتر کوئی عام تو نہیں تھے وہ خاصل خاص تھے سارے وہ چفی کیرٹ سونا تھے وہ بہتر جدین کلیے کروانکر دیے